اس یزید کے خلاف نہیں نکلتے جو چودہ سال پہلے تھا اور مر گیا ہم اس دور کے یزید کے خلاف بھی نکلتے ہیں ہم اس دور کے ظالموں کے خلاف بھی نکلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری یہی ہے کہ ہر دور کے ظالم کے خلاف وقت کے حسین کو نصرت عطا کرنا اور حمایت عطا کرنا اب اگر کسی نے بینر اٹھا ہے اب اگر کسی نے نعرے دیئے ہیں تو جذبات میں کوئی بھی کچھ بھی کام کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے جلوس کو نشانہ بنا ہے no i am not justifying that i am not justifying that i am only telling that this is the one person that has raised the banner these are not that children and that woman they have battle charge political amarna تیادرہ کے لئے تو جمہوں سے گفہ تک سکریٹی کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہ جو گنیش ریلی نکلی تھی کل یہ تو نان لوکل کی تھی اب اگر ان کو ڈکل نہیں دیا کوئی ایسو پیز فالو نہیں ہو رہے تھے کسی کیا مو پر ماسک نہیں تھا کوئی سوشل ڈسٹنس ہی نہیں تھی اگر ان کو اجازت دی گئی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں اور محلوں میں جلوس نکلتے ان پر بابندی ہے تو اس سے تو پورا پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے کوئی امتیاجی سلوک یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم وہی کہنے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ امتیاجی سلوک کیوں ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی بابندی آئید نہیں مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کشمیر میں ہر طرح کی سرگرمی کی اجازت تو ہے مگر محرم الحرام کے ازاداری کے خالصتا مذہبی جلوسوں پر بابندی آئید اور ستم بلا ستم یہ کہ جب یہاں کے عوام اور ہمارے نوجوانوں نے اس برس یعنی اس سال جب انہوں نے مشتیدین کرام احکامات کے مطابق اور طبعی ماہرین کی ہدایت کے مطابق تمام ایس اوپیز کا خیال رکھا اور پر امن طور پر ازاداری کے جلوس نکالے تو ان پر طاقت کا بے تہاشہ اور وحشیہ نہ استعمال دیا ٹیئر گیس لاتھی چارج اور پیلٹ گن کے ذریعے سینگڈو ازاداروں کو شدید طور پر زخمی کیا گیا جس میں سے کچھ نوجوان نوجوانوں کے حالت انتہائی نازک اور ستم یہ ہے کہ انتظام یہ بیان بازی کر رہی ہے کہ کورونا وابا سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی طاقت ازاداری کے جلوسوں پر پابندی آئید نہیں کر سکتی اور حالات جیسے بھی ہوں تمام احتیاطی تدابیر کو تمام احتیاطی ضابطوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جلوس برامت ہوتے رہیں گے ازاداری پر طاقت کا استعمال پیلٹ گن اور لاٹی چارج جیسے آمیرانہ حربے ہر لاز سے قابل مذہبت اور ناقابل قبول ہے جن کی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا اگر ازادار کسی گاؤں میں تھے کسی محلے میں تھے کوئی لوکل جلوس تھا ان پر کیوں پیلٹ گن سے فائر کیا گیا ان پر کیوں لاٹی چارج کیا گیا درحالی کہ وہ تمام ایسا اوپیس کو فالو کر رہے تھے ساتھ ہی ہم انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیلٹ متاثرین کے بہتر علاج کو یقینی بنائے اور غیور عوام سے بھی مزارش کرتے ہیں کہ وہ ان متاثرہ افراد کی ہر طرف سے امداد اور تعاون گئے عامال میں ہماری مذہبی رسومات میں ہر روز مداخلت کرتی ہے چاہے وہ میلاد نبی کا جلوس ہو چاہے جمعہ اور جماعت کے اجرمات ہو یا چاہے وہ محرم اور ازاداری کے جلوس ہو اور ملت اسلامی کے صفو میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے تمام لوگ آگے آئیں تاکہ ان سازش کو ناکام بنائیں